بھارت پاکستان کا جس کو ہم ازلی دشمن کہتے ہیں یعنی تقسیم برس اگیر سے لے کر آج تک بھارت نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور بھارت نے پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کو کبھی بھی ترقی پذیر سے ترقی آفتہ ریاست ہوتا نہ دیکھ سکے اور اس سے بڑھ کے بھارت نے پاکستان کی شہرک کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ بہتر سال سے جمعہ رکھا یہ تو ایک حقیقت ہے لیکن کل ہم نے جو امریکہ میں دیکھا کل رات جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزرعظم کی بھارتی نیات امریکیوں سے تقریب میں شرکت کی یہ پہلی دفع ہوا کہ امریکی صدر نے امریکہ کی تاریخ میں کسی غیر ملکی سربراہے حکومت یا سربراہے مملکت کی کسی خاص ایتھنک کمیونٹی سے خطاب کی تقریب میں شرکت کی ہو اس سے پہلے کبھی امریکہ کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ امریکی صدر نے کسی غیر ملکی سربراہے حکومت یا سربراہے مملکت کی کسی ایتھنک کمیونٹی سے خطاب کی تقریب ہے اس میں شرکت کی ہو بڑا مضبوط جیسٹر دیا میں زبردست کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن بہت مضبوط جیسٹر دیا دونوں نریدر موڈی نے بھی اور ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی سب سے پہلے ذرا دکھائیں دونوں شخصیات نے تقریب کے آغاز میں ایک دوسرے کا جو گرم جوشی سے تعریف کروا ہے یہ صرف میں آپ کو اس لیے دکھا رہو تو آپ کیا پتہ چل سکے کہ جو عالمی سیاست ہے اس میں نہ حصول ہے نہ اس کا کوئی ضمیر ہے نہ اس کی پستیوں میں کوئی دل ہے عالمی سیاست مفادات پر چلتی ہے پاکستان یہ سمجھ نہیں سکا دکھائیں سکے جو اس نے عمدی روی کی ب whamی بھی میں نے چاہیے ایک ایڈیان شاہد ہے جو زیادہ میں نے دل ہے جو زیادہ میں نے دل ہے جو زیادہ دونوں ٹرم دانی جو زیادہ میں ہے اور آپ دکھائیں ڈانلڈ ٹرپ نے یعنی پہلے نریندر موڈی نے جب ڈانلڈ ٹرم کو خطاب کے لیے مدو کیا تو یہ وہ الفاظ تھے اور اب ڈانلڈ ٹرپ نے جب نریندر موڈی کو بلایا انہوں نے کن الفاظ میں انہیں اور بھارتی نیاد امریکیوں کو یاد کیا ہم کل کی اس تقریب کو جتنا انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں لیکن اب وقت ہے پاکستان کے پالیسی سازوں کو اور فیصلہ سازوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو اس قسم کی یونیورسل حقیقتیں ہیں ان کو پہچانیں اور دیکھیں کہ دنیا کس طرح سے امریکہ کے قریب ہوئی یا امریکہ سے انہوں نے تعلقات بنائے بالخصوص بھارت نے اور پاکستان آج کہاں کھڑا ہے کل کی تقریب میں پچاس ہزار کے قریب کہا جا رہا ہے بھارتی شہریوں نے شرکت کی امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں اور اس میں ہیوسٹن کے جو میئر ہیں سلویسٹر ٹرنر وہ بھی موجود تھے ذرا دکھائیں سلویسٹر ٹرنر نے اپنے شہر کی علامتی چابی کی آف تی سٹی وہ نریدر موڈی کو پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس سینیٹر ٹریڈ کروز وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ پیٹ آلسن یہ بھی امریکی کانگرسمان ہے یہ وہاں پر موجود تھے بریڈ شرمن یہ بھی امریکی کانگرسمان وہاں پر موجود تھے ایک بھرپور مظاہرہ وہاں پر وہ اسی طرح سے میری لینڈ سے ڈیموکرٹک پارٹی کے ہاؤس لیڈر سٹینی ہوئیر وہ بھی وہاں پر موجود تھے اگر آپ کو امریکہ میں جو بھارتی کمیونٹی ہے جن سے خطاب کیا دنیدر موڈی نے اگر میں ان کے بارے میں آپ کو چھکائق بتاؤں تو دو ہزار سترہ تک امریکہ میں جو بھارتی شہری ہیں ان کی تعداد چوالس لاکھ دو ہزار تھی تقریبا جو کہ اب بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ تقریبا پچاس لاکھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ پاکستانی جو آبادی امریکہ میں یعنی پاکستانی امریکنز دو ہزار پندرہ تک ان کی تعداد پانچ لاکھ انیس ہزار تھی جو کہ اب بڑھ کے تقریبا چھے لاکھ ہو چکی ہے یعنی آج پچاس لاکھ بھارتی ہیں امریکہ کے اندر اور تقریبا چھے لاکھ پاکستانی بھارت میں موجود ہیں 38 فیصد تقریبا اضافہ ہوا ہے جو گروت ریٹ ہے انڈین امریکنز کا 2010 سے لے کے 2017 تک کچھ 38 کہتے ہیں کچھ 40 کہتے ہیں کچھ 35 لیکن on average 38% گروت رہی ہے انڈین امریکنز کی سب سے پہلے بھارت سے mid 19 سینچری میں بھارت سے پہلا شہری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ mid 19 سینچری میں امریکہ گیا اور وہ سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے جو سب سے پہلے گئے اور اس کے بعد پھر بھارت نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی امریکہ کے اندر اور اس وقت سین فرسسکو میں جہاں پہ سلیکان ویلی ہے وہاں 2017 میں ایک لاکھ بیس ہزار بھارتی شہری نیو یارک میں سوا پانچ لاکھ سے زائد شکاگو میں ایک لاکھ بہتر ہزار واشنگٹن ڈی سی میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد بھارتی شہری موجود تھے 2017 میں جو اب ظاہری بات ہے جن کی تعداد اب بڑھ چکی ہے انڈینز آر دی ہائیسٹ ارننگ ایتھنک گروپ ان دی یو ایس یعنی ایک بھارتی فیملی وہ اوسطاً امریکہ کے اندر ایک لاکھ ڈالر سالانہ کماتی ہے یہ سب سے زیادہ جو مائنارٹیز کی جتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ جن کی اینول ارننگ ہے وہ بھارتی کمیونٹی ہے اب جو کچھ سی ای اوز جو بھارت کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں میں نے بڑی کوشش کی پروگرام کی تیاری کے دوران کے آپ کے سامنے کوئی ایسا پاکستان ہی رکھ سکو جو اس طرح کی بڑی نوٹیبل کمپنیز جو نہ صرف امریکہ کو ڈرائیو کرتی ہیں ان کمپنیز کا کوئی ایک سی ای او کوئی پریزیڈنٹ کوئی ٹاپ اگزیکٹیف ہمیں مل جائے جو پاکستانی ہو لیکن ہمیں نہیں مل سکا گوگل کے سی ای او سندر پچائی اڈوب کے سی ای او شانتانو نارائن اسی طرح سے ستیا نڈیلا جو کہ مایکروسافٹ کے سی ای او ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ فروری میں سی ای او کا چارٹ سنبھالا مایکروسافٹ کا اب یہ تین بڑی کمپنی ہے دنیا کی یہ صرف امریکہ نہیں تھی یہ دنیا کو لیڈ کرتی ہیں ماسٹر کارڈ جیسے آپ جانتے ہیں ویزا اور ماسٹر کارڈ دو بڑے جو پلاسٹک منی کے جو سورس ہیں عجب بنگا یہ بھارتی ہیں اور یہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور اس کے سی ای او ہیں نوکیا آج شاید سیلولر کمپنیز میں اس کا وہ نام نہیں لیکن ایک دور تھا جب نوکیا کا توتی بولتا تھا راجیف سوری راجیف سوری نوکیا کے دو ہزار چودہ میں میں سی ای او بنے امریکہ میں اسی طرح سے ایک کاغنیزنٹ کمپنی ہے جو کہ ملٹنیشنل کمپنیز کا ایک گروپ ہے اور یہ آئی ٹی سروسز ڈیجٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اور آپریشن سے ریلیٹڈ سروسز پروائیڈ کرتی ہے اس کے سی ای او فینسسکو ڈی سوزا جب یہ سی ای او بنے تو اس وقت اس کمپنی کی جو کہ جو ریونیو تھا وہ ٹو پائٹ وان بلین ڈالرز تھا دو ہزار سات میں اور دو ہزار اٹھارہ میں ٹھیک گیارہ سال کے بعد ان کی لیڈرشپ میں جو اس کمپنی کا ریونیو ہے وہ سکسٹین پوائنٹ وان بلین ڈالرز تک پہنچ گیا تھا اسی طرح سے دنیش پلیوال یہ ہارمن انٹرنیشنل کے سی او ہیں یہ ایک سبسیڈری ہے سامسنگ الیکٹرونکس کی سامسنگ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ساؤتھ کوریا سے اس کمپنی کا تعلق اور سنجے مہروترا یہ مایکرون ٹیکنالوجی کے سی او ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار نام ہیں جو ٹاپ اگزیکٹیوز میں اس کے علاوہ جو اور مختلف جگہوں پہ چھائے ہوئے ہیں بھارتی ان کے اگر فرص بیان کریں تو اس کے لیے کئی پروگرامز آئی ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سا جذباتیت سے ہٹ کے اپنے دشمن کی طاقت کو اور اپنے دشمن کی کمزوری کو پہچاننا ہے اگر ہم نے اس کو صحیح معنوں میں شکست دینی ہے ورنہ ٹاک شوز یا نعرے لگانے سے کہ بھارت کو جلا دو اور موڈی ہٹلر ہے شاید اس سے کل کے مناظر دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم شاید اب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے یعنی بطور پاکستان پاکستانی ریاست تو اس کے لئے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا